الحمدللہ وعلا آلیه وآسحابه الَّذِينَ هُمْ مَفَاتِيهُ الْرَحْمَةِ وَمَصَابِيهُ الْغُرَرْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الَّذِينَ انزلا فيه القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِيهُ وَسَدَكَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْقَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سناگ و پتہ پتہ ہے الٰہی دم بدم دم تیرا زمین و آسمان تیرے یہ وجود و آدم دم تیرا زمین میں جو تیرا کھا کر تیرے شکل وے کرے یا الٰہی تاجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا عبادت کی نیت سے محبت زوک اور شوک کے ساتھ بزفار پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید انکہائی واجب الاحترام محترم بزرگو اور عزیز روستو اللہ رب العالمین کا انکہائی خدف اور کرم ہوا اس نے ماہ رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ المبارک نصیب فرمایا اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک کا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ رواں ہے آج سولہ رمضان المبارک ہے اور گنے جنہیں چند دنوں کے بعد یہ ماہ رمضان ہم سے رخص ہو جائے گا رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور تیسے عشرے کے اندر اللہ رب العالمین جو رحمت ہے وہ خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے جس کے متعلق رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثِ طیبہ میں ارشاد نمایا رمضان کا پہلا عشرہ یہ رحمتِ خدا بندی ہے رمضان کا دوسرا عشرہ یہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ہے اور رمضان کا الویدائی عشرہ آخری اور تیسرا عشرہ وہ جہنم سے خلاصی اور ازادی کا عشرہ ہے آخری عشرے کے اندر ایک رات ہے جسے قرآنِ کریم نے لیلتِ قدر سے محصوم کیا ہے جس کے متعلق رب العالمین ارشاد نمایا لیلتِ قدرِ خیرم من الفِ شہر کہ لیلتِ قدر جو ہے وہ ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے ہزار مہینوں کی بنسبت اس ایک رات میں اگر عبادت کم لی جائے تو وہ بہتر ہے ہزار مہینے یہ تقریباً تیراسی چراسی سال بنتے ہیں اور اگر ایک شخص اس رات میں لیلتِ قدر کی رات میں آخری عشرے میں جو تاک راتے ہیں ان میں سے یہ ایک رات ہوتی ہے اس رات میں جو شخص عبادت کر لیتا ہے اللہ رب العالمین کو رات کر لیتا ہے اس کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے گویا وہ تراسی یا چراسی سال مقبول عبادت کرتا رہا اور انسان کی جو عوص عمر ہے وہ ساٹھ سے ستر سال ہے اور اس ساٹھ اور ستر سال کی عمر میں بھی اگر عوص نکالا جائے عبادت کا تو وہ تقریباً پندرہ سے بیس سال عبادت بن کے ہیں وہ بھی اس شخص کے لیے جو متقی پرہنگار اور نمازوں کا پابند ہو جس کے فرائض تو فرائض ہیں نوافر بھی کبھی نہ چھوٹے ہوں اس شخص کی عوص اقریباً پندرہ سے بیس سال عبادت بن دیا ہے باقی دنیا کے کامکاز میں اپنی دیگر مصروفیات میں اس کی عمر صرف ہو جاتی ہے اور جو ایک رات میں عبادت کر لے اس رات کو پا لے صدق نیت اور صدق دل سے ایمانہ و احتسابن سے اسے پا لے گویا وہ چراسی سال ایسی عبادت میں مصروف رہا جس کی قبولیت میں کسی کی سندر کی شک اور شبو نہیں ہے عام طور پر جو انسان کی عمر ہے ساٹھ سے ستر سال جو کام کی عمر ہے اس کے بعد وہ نہ گھار کا ہوتا ہے نہ گھار کا وہ بس جس طرح مرگ پہ پڑا رہتا ہے اور دنیا والے بھی اس کے دنیا سے جانے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ جائے اور گراہ سے تقسیم ہو تو اس پچاس ساٹھ سال کی عمر میں بھی عبادت کے لیے نکالے جائیں پنہ سے بیس سال ان کے ان اس عبادت کے مطالق بھی قطعان ہم یہ نہیں کہتے کہ بتا ہی وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں لیکن لیلت القدر کی عبادت کے مطالق قرآن کریم نے مور لگاتے ہوئے ارشاد رما دیا کہ یہ ایک ہزار مہینے سے افضل رات ہے اس رات کے اندر جو عبادت کرے گا اس کی عبادت قبول ہی قبول ہے بشرت یہ کہ اس کی تمام شرائط پائی جائیں ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ دھوکہ دھئی کرتا رہا آپ نے ماکہت جو لوگ ہیں ان کے ظلم متشدد اور ان کے حقوق ماتا رہا والدین کو نراز کیا ہوا ہے پڑوسی اس سے تنگ ہیں اور اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور اس کا جو رزق ہے وہ حلال نہیں ہے اور زبان ہر وقت جھوٹ میں رتب اللہ سان رہتی ہے تو اس صورت میں اگر ایک نہیں وہ ہزار نیلت مقدر میں بھی جا گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا شرائط سے مطلب یہ ہے کہ شرائط پوری ہو کہ وہ دیگر گناہوں سے بھی آپ نے آپ کو بچائے اس سے پہلے جو کمی پکائیاں ہوئی ہیں اس رات میں آ کر اس کی پوری کوشش ہو کہ آج سے پک کی توبہ ہے اور آئندہ ان کا اضالہ کرنے کی کوشش کروں گا تو رب العالمین اسے ایک ہزار نیل کا ثواب عطا فرمائی مقبول عبادت اس کے نام اعمال میں درج کر دی جائی آج جمعت المبارک کا بابرکت دن ہے جس کے مطالب نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا سید الایام یوم الجمعہ کہ جمعت المبارک یہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اسی دن قیامت کی قائم ہوگی یہ جمعہ کا عظمت والا دن ہے اس جمعہ والے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جس کے اندر انسان کی جو وہ دعا مانگے رب العالمین سے وہ قبول ہوتی ہے رد نہیں اور یہ بات بھی ذہن نشن کر لے عموما کہا جاتا ہے جناب اللہ ہماری سنطہ نہیں یہ جملہ کفریہ ہے ایسے نہیں کہنا چاہیے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی سنتا تو وہ ہر ایک ہی ہے ان اللہ سمیع ومبصیر بشک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے انسان کے دل میں کھٹکہ پیدا ہوتا ہے کھٹکہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ کو بتا ہے کہ ہم اس کے دل میں کیا خیالات آنے والے ہیں سننا تو بات کی بات آپ زبان سے بولیں گے تو کوئی سننے گا نا وہ تو بات کی بات ہے وہ دلوں کے بھیر جاننے والا انہو عالم امدل ذات السجور دلوں کے اندر جو کچھ خیالات تانے بانے ابرتے ہیں بن کے ہیں وہ سب جاننے والا ہے تو یوں کہنا چاہیے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا اور قبولیت دعا کے لیے بھی بہت ساری شرائط ہیں ان میں سے ایک شرد یہ بھی ہے کہ اللہ کے حضور سر جکا کر اس سے مانگنے والا شخص جو ہے اس کا جو رزق ہے وہ حلال کا ہو ایسا نہ ہو کہ وہ لقوہ حرام سے اپنا پیٹ پالتا ہے اور پھر مسنرے پہ آ کر کہتا ہے کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا یا میری دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ پھر ایسا ہی ہوگا رشوت کا مال کھا رہا ہے سود کھا رہا ہے یتیموں کا مال کھا رہا ہے پڑوسیوں کے حقوق دے نہیں رہا اور سب سے بڑا علمیہ جس میں سکت ہم سارے ممتلاہ ہیں خواست اور عوام سارے بہنوں کا حق نہیں دے رہا جائدار میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا اور جناب حاجی صاحب مسجد کی پہلی صف میں آ کر دعا کرتے ہیں ایسی دعا قبول نہیں دعا کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان شرائط پر ایک پورا ہوتا ہے اللہ سنتا سب کی ہے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ سنتا نہیں سنتا سب کی ہے اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبولیت ہو چکی ہوتی ہے دعا قبول تو ہو جاتی ہے لیکن اس کی قبولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اسے اس کا عجر یا اس کا پھل نہیں دیا جا رہا اس کی دعا کو اس کے لیے زخیرہ کر کے رکھ دیا گیا ہے اس کا بدلہ اسے آخرت میں دیا جائے گا لیکن مانگنا ضرور چاہیے اب یہ نہیں ہے جناب لوگ دیکھیں کہیں جناب اب ہم کیسے دعا مانگے جب قبول نہیں ہوگی جب ہمیں اس کا صلح نہیں مل رہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ اللہ سے مانگیں اور وہ قبول نہ ہو کچھ نقائص کیا ایسا اگر کوئی دعا رد ہو جائے تو وہ الگ باقی جو دعا دنیا میں قبول نہ ہو وہ اس کا صلح اور اس کا عجر اللہ رب العالمین زخیرہ کر کے اس کے لیے آخرت میں رکھ دیا گیا آخری عشرے میں اعتقاق بہت بڑی عظمت اور فضیلت رکھتا ہے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے عشرہ میں اعتقاق کیا اسی رات لیلت القبر کو تلاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات نہیں ملی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرہ میں پھر اعتقاق کیا اسی نیت سے کہ وہ رات تلاش کرنی جائے اور یاد رکھئے گا کہ یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے امت کو سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاق فرمایا ورنہ وہ تو معصوم ہیں انہیں تو ضرورت ہی نہیں تھی آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام آگیا ہے تو بتاتا چلی سترہ نمضان مبارک کو صدیقہ کعنات سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یوم وفات ہے ام المومنین ہیں اور آئیشہ صدیقہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے جس طر پہ رب کا قرآن اترتا تھا جبریل امین علیہ السلام تشریف بلاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آئیشہ کے جس طرح فرما ہوتے تھے اسی مقام پہ جبریل امین یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں سے صرف حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے اسی رمضان کی سطرہ تاریخ کو سن اٹھاون حجری میں ام المومنی سیدہ آئیشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا پانی سے رکھ سکت ہے آج ہم انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ جس کے دل میں آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت عقیدت محبت الفت نہیں ہوگی قیامت کے دن اس کی بخشش کا کوئی سہارہ نہیں اس لیے کہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی پاکینگی تہارت اور براد پر قرآن کریم کی اتھارہ آیات نازل ہوئی اس سے پہلے دیکھئے جنابِ مریم علیہ السلام پر قوم نے تحمت لگائی یہودیوں نے تحمت لگائی اس کی پاکینگی کی گوانی دینے والا ایک چھوٹا سا بچہ ہے انہی کا بیٹا جنابِ عیسیٰ علیہ السلام حضرتِ یوسر علیہ السلام پر تحمت لگی جنہوں نے تحمت لگائی تھی انہی کے گھر سے ایک چھوٹے سے بچے نے شیرخار بچا جس عمر میں بچے بولا نہیں کرتے اس عمر میں بول کر بتایا کہ یہ سچا ہے تحمت لگانے والے دھوٹے ہیں جنابِ مریم علیہ السلام پر تحمت لگی اسی طرح فرش والوں سے گوائی کا احتمال کیا گیا لیکن صدیقہِ کائنات آپ روحِ رسول رسول اللہ ﷺ کی رفیقہِ حیات ان پر جب پنافقین نے انگوش نمائی کی انہیں جب زبانِ تان درازد کیا گیا تو پھر ہو سکتا تھا رحمتِ عالم ﷺ بھی صفائی دیتے تو ہمارے لئے قبول تھی اس لئے کہ آپ ﷺ سے زیادہ سکتا تو اس کائنات میں ہے کوئی نہیں لیکن رب العالمین نے قیامت تک آنے والے تمام بکواسیوں کے بکواس بند کرنے کے لئے قرآنِ قریم کی اٹھارہ آیات نازل کر کے بتا دیا کہ آئیشہ صدیقہ سچی ہے جس نے آئیشہ صدیقہ کی صداقت کو دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی صداقت کو دیکھ تو وہ عظیمت تھی ان کی رمضان اور مبارک میں اس دنیا فانی صدیقہ وہ ہمارے لئے ایک نمونہ کی ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لئے ایک نمونہ کی ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو چاہیے وہ آئیشہ صدیقہ کی عظمت اور صیرت و فلدار کا مطالع کرے اور ان کے نقشے قدم بسر کرے حضرتِ آئیشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک رات میں نے دیکھا رسول اللہ ﷺ آیت من القرآن پوری رات گزر گئی رسول اللہ ﷺ مسلحے پہ کھڑے ہیں اور ایک ہی آئیت بار بار دور آ رہے ہیں ایک ہی آئیت بار بار دور آ رہے ہیں حتیٰ کہ آپ ﷺ کے پاؤں مبارک میں برم آ گیا کہ انہیں سوج گئی لیکن آف ﷺ نے اتنا طویر قیام کیا اور ایک ہی آئیت اور وہ آئیت کیا تھی فَإِنْتُ عَذِّبُونَ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ اِلَهُ الْعَالَمِينَ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے سزا دینا چاہے فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ تو یہ تیری اپنی مخلوق ہے تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وَإِنْتَوْفِلْلَهُمْ لیکن اگر تو انہیں مفرق کر دے میرے آنسیوں کی لاج رکھتے ہوئے تو پھر بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اب صدیقہ قینات حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنی ساری رات کھڑے رہے آپ کو کیا ضرورت ہے ساری ساری رات جاگنے کی اور عبادت کرنے کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا عَبْدًا شَكُورَ کیا میں اس کا شکر جزار گندا نہ بنو جس نے یسیم مکہ کو نبیوں کا سردار پنا کر دنیا میں بھیجا امام پنا کر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے لیا تو نہیں میرے اور آپ کے لیے وہ روتے تھے اعتقاد یہ اگر کیا تو میرے اور آپ کو سبق دینے کے لیے امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ میری امت دھوکے میں نہ پڑھئی ہے نہ شارٹ کٹ کے چکروں میں نہ رہے نہ جیسے آج کل میسیج چلا دیتے ہیں کہ آپ جس نے رمضان کی پہلی بار مبارک دی تو اس پہ جنت واجب ہے لا حولہ ولا خواہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اگر ایسے جنت واجب ہو جاتی تو بلان کو انگاروں پر کیوں نٹایا جاتا سمیہ کو دو لخت کیوں کیا جاتا زنیرہ کی آنکھیں کیوں نکالی جاتی بدر اہل طبوک حنین خیبر یہ مار کے کیوں سجائے گے شارٹ کٹ اگر جنت مل جاتی اور پھر یاد آیا اسی سے سترہ نمزان و مبارک سن یکم ہجری ایک ہجری میں ہجرت کا پہلا سال ہے اور سترہ نمزان و مبارک کی تاریخ ہے اور عرب کی تبتی ہوئی دھوپ ہے سہرہ ہے اور غزوہ بدر پیش آیا رب العالمین نے ان تین سو تیرہ ایمان والوں کو ایک ہزار کے مقابلے میں فتح عظیمتہ پر لائی حق اور صداقہ کا یہ پہلا مارکہ تھا آج ہم نہ آپ نہ بھار کا کچھ چھوٹا سا کام ہوتا ہے اور چھوڑا سا موسم گرم ہو جائے تو ہماری سالٹر پکتی ہے اور ہم کہتے ہیں جناب روزہ نہیں ہو سکتے سوچئے سترہ رمضان رمضان کا مہینہ جمعہ کا دن رمضان کی سترہ تاریخ سورج شولے پر سہرہ آئے اور مقابلے میں ایک ہزار کا نشکر ہے اور ہر طرح کے اسلیہ سے نیس ہے اس کے پاس گھوڑے ہیں سواریاں ہیں تیر انداز ہیں جمجوئے ہر چیز میں اسر ہے انہیں اور یہ نہتیں ہیں ان کے پاس اسلیہ بھی بھورا نہیں ہے جتنے نفوس ہیں اتنی تلواریں بھی نہیں ہیں اتنی سواریاں بھی نہیں ہیں اس کے باوجود آخر کچھ تو تھا نا کہ یہ میدان میں اتر دیں ہیں جن کے پاس بظاہر کامیابی کے سارے نقوش مجود ہیں وہ چاروں شانے چپ شکست سے فاش کھا جاتی ہیں اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے بے سرو سامانی کا عالم ہے انہیں اللہ رب العالمین اتنا بلند کرتا ہے اس قریب ماضی قریب میں دیکھئے تلتالیس ملکوں کی نیٹ و فور جمع ہو کر آئی اور ہر چیز جدید اسلیہ جدید ان کے پاس ہر چیز وجود ہے اور یہ نہتے جو درستوں کے پتے کھانے والے ہیں ہمارے پروسی ملک میں افغانستان کھانے کے لئے کچھ نہیں دنیا کفر نے اہری چوٹی کا زور لگا لیا بیس سال تک ناک رگنے کے باوجود وہ ان کا بال بھی بھی کھا نہیں کر سکے آخر وہ جو ہے ان سے بھی کھنا کر وہاں سے عمل کی درخواست کر کے لیے کرتا ہے یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ایمانی طاقت ہے اچھا یہ دیکھئے سترہ رمضان ہے بدر کا میدان ہے صحابہ اکرام ہے مقابلے میں کفار کا لشتر ہے جہاں سے جنگ گیتنے کے بعد صحابہ اکرام اپنے اپنے گھروں کو پہنچے واپس گئے مدینہ میں پہنچے اب ایک رات باقی ہے دوسرے دن بیس رمضان شروع ہونے والا ہے اب کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جنگ میں جانے کی وجہ سے تھکاوٹ ہے میں زخموں سے چور ہوں میرے گھر میں راشن نہیں ہے میرے دیگر معاملات ہیں میں نے عید کی تیاری کرنی ہے بچوں کے لیے شاپن کرنی ہے فلاں کرنی ہے یہ کرنی ہے وہ کرنی ہے جیسے ہی پہنچے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقاف کرنی ہے وہی صحابہ جن کے بارے میں میرے آقا نے خود علام کر دیا کہ جو جو بدر کی میدان میں جنگ میں شریک ہوئے تھے ان سب نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ان سب نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے اس علام کے بعد کہ انہیں تو فری ایٹمنٹ کیا تھا نا انہیں کیا ضرورت تھی کہ جناب آپ بدر کے میدان کے بعد جائیں انہیں زخموں کے ذریعے انہیں زخموں کی حالت میں سارے کام کا جھوڑ کر دس دن کے لیے پھر قید ہو جائیں مسجد میں نہیں یہ وہ صحابہ اکرام تھے یہ ان کا ایمان تھا کہ جنت کی بشارت اپنے کانوں سے سننے کے باوجود اور اللہ کی مدد اور نصرت بدر کے میدان میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود جب بیس رمضان کو واپس مدینہ میں پہنچتے ہیں تو کسی نے کوئی بہانہ کوئی عزت تلاش نہیں کیا جیسے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنا تو ہارے اپنے دس پر اٹھا کر مسجد میں چلتے ہیں اور دس دن کا وہاں پہ انہوں نے اعتقاد کیا یہ وہی لوگیں کہ جن کے بارے میں قرآن قرآن ستی قید عطا فرماتے ہوئے فرمایا اولائی احمد مسلمتون یہی لوگ کامیاب ہیں میں اور آپ عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تسبیعات تراویز روزے ذکر اذکار صدقات جو بھی کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں کہ ہماری زمجی بن جائے دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے ہم کامیاب ہو جائے لیکن کسی کے پاس کوئی گرنٹی ہے کہ جو کچھ میں نے آج تک دیا وہ سب کچھ قبول ہیں مقبول عبادت ہے کسی کے پاس گرنٹی نہیں ہے لیکن صحابہ اکرام وہ عظیم اصطیع ہیں کہ جن کی ایک ایک عبادت پر ایک ایک ریاضت پر ایک ایک سجدے پر ایک ایک رفوع پر ایک ایک تفریح پر رب العالمین نے قبولیت کی مور لگا اور دنیا میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم اسی بدر کی مدانہم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں شریق ہے مدانِ جہاد میں اور مدینہ میں حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ عنہم وہ بدر میں شریق نہیں ہوئے آج دشنا میں صحابہ کا ایک ادراز یہ بھی ہے کہ عثمانِ غنی بدر کے مدان میں کیوں نہیں گئے تو حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ عنہم بدر کے مدان میں اس لیے نہیں گئے تھے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا تھا اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازی اعلان کیا تھا کہ لقا عجر و رجل ممن آپ کے لیے اس شخص کے بقدر عجر اور سواب ہوگا جنگے بدر میں شریف ہوگا آپ نے یہی پر چھہرنا ہے کیوں رحمت آنم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی حضرت عثمان کا حرم تھی حضرت عثمان کی زوجہ مطارہ اور بیوی تھی اور ان کی طبیعت وہ بالکل آخری سٹیج پر تھی وہ مرض و مفاقے تھی رحمت آنم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم رقیہ کی رکھوالی کرو گویا ایسے ہی ہو جیسے کہ تم بدر کے میدان میں غزہ بدر میں شریف ہو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے بدر کا میدان جیس کر خوشی خوشی جب مدینہ میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں بدر جیس چکا ہوں حضرت عثمان نے برستی ہوئے آنکھوں سے عرض کیا یا رسول اللہ میں رقیہ ہار کیا اسی سطرہ رمضان کو بدر والے دن جس دن غزہ بدر پیش آیا اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لختے دیگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس دنیا پانی سے رخصت ہو ان کی بیمار پرسی اور ان کی یادت اور بعد میں ان کے تدفین اور تجیز اور تقفین کی وجہ سے حضرت عثمان بدر میں شریک نہ ہو سکے لیکن احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ بھرما دیا کہ حضرت عثمان آپ کے لیے ایک غازی کے برابر ہے جو بدر کے میدان میں شریک ہوا اس کے برابر آپ کے لیے عذر ہے اس لیے کہ آپ اپنی مرضی سے یا کسی اور بہانے اور عذر سے نہیں رکے آپ کو میلے خود روکر رمضان مبارک کا یہ عظمتوں والا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اللہ کی رحمت کی کم دن کے لیے ہمارے پاس آئی تھی ہمیں ایک زنگی کا نمونہ دینے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل اور ایک مکات اليوم دینے کے لیے کہ جس طرح تم نے ان تیس یا انتیس دنوں میں اپنی زنگی بسر کی ہے باقی گیارہ مہینے بھی ایسے ہی بسر کرو جیسے انتیس یا تیس دنوں کے بعد تمہیں ایک دن خوشی کا ملا ہے تم باقی گیارہ مہینے بھی اسی انداز سے اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق اسی انداز سے بسر کرو کسی کو تکلیف نہ دو کسی کا حق نہ مارو کسی پر ظلم نہ کرو سب کے حقوق ادا کرتے رہو اللہ کے حقوق میں ہے مخیوی کے خدا پہلے سب کے حقوق ادا کرتے رہو جیسے تمہیں انتیس یا تیس دنوں کے بعد ایک دن خوشی کا ملتا ہے عید تمہاری زندگی اگر رمضان جیسی بن جائے گی تو آخر میں تمہیں ایک دن ملے گا جسے ہم موت کہتے ہیں کیونکہ وہ تم سب پہ آمی ہے ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے کلو نفسن الموت اکدہن کلو نفسن شاہر جس کرے یار وہ آئے تھے موت ایک پیالہ ہے ہر شخص نے اسے پینے کلو الموت اکدہن کلو نفسن شاہر وہاں موت ایک پیالہ ہے ہر شخص نے اسے پینے وَلْقَبْرُ بَيْتُن کلو نفسن داخل ہو اور قبر ایک ایسا گھر ہے جس کے اندر ہر شخص نے داخل ہونا ہے مرنا سبلے ہے زندگی رمضان جیسی گزار لو موت تمہارے عید بن کرائی تھی جو کچھ خاص ہونا اللہ تعالیٰ ملکہ موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے